انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں اتنے پیارے ہیں ان کی اتنی شانیں بیان کرتا ہے ان کے لیے کہتا ہے کہ کائنات آسمان و زمین کے درمیان ہر شئے ان کے سامنے ہیچ ہے حقیر ہے ان کو دنیا میں اتنی تکلیفوں میں کیوں رکھتا ہے ان کو آزمائشوں میں کیوں رکھتا ہے ان کے ہاں اکثر مال کی کمی کیوں رکھتا ہے ان کو ضرورت مندی میں ہی کیوں رکھتا ہے ان کو تنگ دستی میں ہی کیوں رکھتا ہے ان کو پریشانیوں میں پھر کیوں مبتلا کرتا ہے کوئی اپنے پیاروں کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا تو وہ کیوں کرتا ہے اس کا جواب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو کبھی کبار جب کوئی آزمائش آئے تو اسے یوں سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ رب العزت مجھ سے محبت فرماتا ہے پھر اس کے قابل بننے کی کوشش کرنی چاہیے جب آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشاد فرمائیں تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے شدید محبت کرتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفسیر فرمائیں کہ خاص کر لینے سے کیا مراد ہے فرماتا ہے کہ پھر اس کو ہر پیاری شہ سے توڑ کر صرف اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے کیسے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک جب اس کو خاص کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے محبوب بندے کے پاس نہ مال رہنے دیتا ہے نہ اہل وعیال رہنے دیتا ہے وہ پھر اس کو بانٹتا نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے یہ صرف میرے لیے ہے پھر اس کو ہر شہ سے کاٹ کر ہر شہ سے جدا کر کے اپنے لیے رکھ لیتا ہے یہ بات بہت آخر میں ان مقامات پر آتی ہے لیکن جب سفر محبت کا جاری ہوتا ہے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی